بجلی کے بل ہیں یا موت کے پروانے بھاری ٹیکسز کے ساتھ بل آنے پر عوام پریشان غربت کے مارے شہریوں کا بل ادا کرنا انتہائی مشکل ہو گیا شہر شہر احتجاجی مظاہرے کراچی لہور اسلام آباد پر شاور اور کوئٹہ سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاج شہریوں کا بجلی کے بھاری بھرکم بل جمع نہ کرنے کا اعلان بجلی کے بلوں کو احتجاجاں آنکھ لگا دی تاجر برادری بھی سراپا احتجاج کہتے ہیں بل ادا کرنے کے لیے کسی نے موبائل فان بیچا تو کسی نے سونے کی بالیاں فروغ کر دی کسی نے ساری کمیٹی بل کی اداگی پر لگا دی تو کسی نے کرز اٹھا لیا بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز فوری واپس لینے کا مطالبہ تاجروں نے مطالبات منظور نہ ہونے پر شٹر ڈاؤن کال کی دھمکی دے ڈالی بجلی کے بلوں پر کوئی ریلیف ملے گا یا نہیں نگران وزیراعظم انواع الحقاقر کی زیرست دارت ہنگامی اجلاس آج ہوگا وزارت بجلی اور تقسیم کار کمپنی سے پریفک لی جائے گی عوام کو زیادہ سے زیادہ رولیف دینے کی مشاورت ہوگی اوہدر ملک بھر میں احتجاجی صورتحال کے پیش نظر توانائی کا ہنگامی کنٹرول روم قائم ڈسکوز کے فیلڈ افسران کو سٹیشن نہ چھوڑنے کی ہدایت کر دی گئی ڈسکوز نے عملے اور دفاتر کی حفاظت کے لیے پولس سے مدد بھی مانگ لی خدشہ ہے بجلی احتجاج پسادات میں نہ بدل جائے کنوینیر ایمکیم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے خدشات کا اظہار کر دیا کہتے ہیں بجلی بلوں میں فوری ریلیف کے اطلاعات کرنا حکومت کے ذمہ داری ہے فوری ریلیف ناولات اور احتجاج کا حصہ بننے پر مجبور ہوں گے حیدر آباد میں بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڑنگ کے باوجود بل وہی آ رہے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار بولے لوگوں میں بغاوت کا رجان بڑھا ہے عوام باغی ہوتے جا رہے ہیں ملک میں بے چینی اور اس طرح تمام حدوں کو پار کر رہا ہے یہی حالات رہے تو ریاست کے اندر کئی ریاستیں بنیں گی ملک سویل نافرمانی اور افرات افری کی طرف جا رہا ہے بجلی کے بلوں کے خلاف جماعت اسلامی بھی میدان میں آنے کو تیار سراج الحق نے دو ستمبر کو ملک گیر ہرتال کا اعلان کر دیا کہتے ہیں فوری ریلیف نہ ملا تو عوام کے ہاتھ حکمرانوں کے گریبان پر ہوں گے سراج الحق نے جماعت اسلامی کی یوم تاثیر سے خطاب کرتے ہوئے کہا ظالمانہ فیصلے برداشت اور حضم کرنے کے قابل نہیں کراچی سے چترال تک عوام سڑپو پر نکلیں گے نگرال حکومت بجلی پندرہ روپے فی یونٹ سستی کر سکتی ہے راغتما پیپلز بارٹی خورسی چاہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت بجلی چار روپے فی یونٹ سستی کر سکتی تھی مگر کرنا سکی خورسی چاہ نے نواز شریف کی وطن بافسی سے متعلق بھی پیش کوئی کر دی کہا نواز شریف کی وطن بافسی کا ابھی کوئی پروگرام نہیں نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں شاید نہ آئیں نواز شریف کی طبیعت ایند وقت پر بھی خراب ہو سکتی ہے نواز شریف کی طبیعت ایند وقت پر بھی خراب ہو سکتی ہے نامائی کو کسی کو فان کر کے اشتیال نہیں دلایا چیئرمن پی ٹی آئی کا جی ایٹی کو دوران تفتیش جواب جی ایٹی نے پوچھا لوگ کے انٹونمنٹ میں کیوں کہے تھے چیئرمن پی ٹی آئی بولے جنہوں نے پکڑا تھا انہی کی طرف جانا تھا آپ کے لوگ پکڑتے تو تھانوں کی طرف جاتے کسی کو نہیں اکسایا سب اپنے طور پر کینٹرانمنٹ میں کہے جلاو کھراو میں میری پارٹے کا کوئی کارکن نہیں تھا آپ کو جو بات کرنی ہے میرے وقیل سے کریں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر سیاسی جماعت کا سوشل میڈیا پر حملہ قابل مضمت ہے وفاقی وزارت قانون و انصاف پھٹویج کہا سیاسی جماعتوں کو ملکی اداروں پر حملوں سے گریس کرنا چاہیے پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی کے بغیر ممکن نہیں وفاقی حکومت بلوچستان کے نوجوانوں کو ترقی کے یکسا مواقع فراہم کرے گی نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی بلوچستان کے قبائلی امائیدین سے گفتگو ملاقات میں گورنر بلوچستان عبدالولی کاکڑ اور نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ بلوچستان میں بیرونی سرمایہ کاری بڑھانے ذریعی اور سنتی شعبی کے ترقی اور روزگار کی فراہمی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرے گی نگران حکومت ملکی معیشت کی ترقی میں بلوچستان کے کردار کو بڑھانے کے لیے انفرسٹرکچر، بزڈی، پانی اور درکار تمام وسائل فراہم کرنے کی کوشش کرے گی دریاہ ستلچ میں اچھے درچے کے سیلاپ نے تباہی مچا دی بہاول نگر میں چھے سو آبادیاں زیرعاب، سو سزائید دہات کے زمینی راستے منقطع ایک لاکھ بہتر ہزار دو سو سزائید افراد کی نقل وقانی دوسری جانب دو لاکھ کیوسک پانی کا ریلہ بورے والا سے گزر رہا ہے ایک سو چاری سزائید دہات اور بستیاں زیرعاب آگئیں ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلے اور سڑکے تباہ ہو گئیں ریسکیو نے بورے والا سے اب تک آٹھ ہزار نو سو سترہ افراد کو باحفاظت مقام پر منتقل کر دیا حدہ ریڈ اسلام کے مقام پر بھی اونچے درجے کا سیلاپ قریب عبادیوں میں کئی کئی فٹ پانی داخل ملسی سائفن ہیڈ ورکس پر بھی پانی کے سدا میں اضافے کا سلسلہ جاری خیبر پختنخواہ کے اکیس ازلا کے پینسٹ ویلیج اور نیبر ہوت کاؤنسلز کی خالی نشستوں پر زمنی بلدیاتی انتخابات پشاور نوشہرہ چار صدا خیبر مردان کوہات بنو لکی مروت سوات باجوڑ میں پولنگ ڈی آئی خان ٹانک ایبٹ آباد ہریپور مانسہرہ بدگرام تورگر شانگلہ مالکنڈ اور دیر میں بھی ووٹنگ پشاور کے چھے ویلیج اور نیبر ہوت کاؤنسلز میں زمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پندرہ پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے پشاور میں مجموعی طور پر پچیس ہزار چار سو ستاون ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے پاک فوج کے ملک کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے منصوب زلہ محمد میں جدید تعلیمی سہولتوں سے آراستہ ایف سی پی سکول کا قیام لائبریری کمپیوٹر لاب اور جدید نویت کی سائنس لاب موجود طلبال مقامی اممائی دین کا پاک فوج سے زارے تشکر کہتے ہیں ایک وقت تھا جب یہ سب ایک خواب لگتا تھا پاک فوج نے علاقے میں قیام امن اور ترقی کے لیے قلیدی کردار ادا کیا نمبر ون بن گئے مگر یاد رکھیں دو دن بعد ایشیا کپ ہے کپتان بابرازم کا ڈریسنگ روم میں کھلاڑیوں سے خطاب قومی ٹیم کے ڈریکٹر مکی آرثر بولے نمبر ون آنے میں سب کھلاڑیوں کی محنت ہے یہ ابھی شروعات ہے مگر ایشیا کپ ابھی باقی ہے بھارت کی آئی سی سی وول کپ میں بد انتظامی پر جگہ سائی بھارتی بورٹ شاہدین نے کرکٹ کے لیے ویزا پالیسی تیار کرنے میں ناکام انٹرنیشنل کرکٹ کانسل بے بز بھارتی کرکٹ ووٹ مکمل خاموش بے یقینی کی صورتحال نے دنیا بھر کے شائقی نے کرکٹ کو پریشان کر دیا جنوبی افریقہ کی ویمن کرکٹ ٹیم پہلی بار پاکستان پہنچ گئی کراچی کے جنائے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا افریقی خواتین کرکٹرز کو صدارتی پروٹوکول میں مقامی ہوتیل پہنچایا گیا پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ویمن ٹیم میں ستمبر میں تین ٹی ٹونٹی اور تین ونڈے بیچز کھیلیں گی ارشد انیم کی ایک اور گولڈ میڈل پر نظریں ورڈ اٹلیٹکس چیمپینشپ میں جیبلین تھرو کا فائنل آج ہوگا بھارت کے نیرے چوپرہ سمیت بارہ اتلیٹ بیدان میں ہوں گے فائنل مقابلہ رات گیارہ بچ کر بیس منٹ پر شروع ہوگا